بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کے پیار آیتوں میں بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ایک خانون اپنے حقوق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کر رہی تھی اور کہا یہ گیا کہ در حقیقت وہ اپنی شکایت خدا تک پہنچا رہی تھی اور خدا نے یہ کہا کہ ہم سن رہے تھے تم دونوں کی باتیں یا یہ جو اپنے حقے لیے ایک مطالبہ کرنا ہے ایک دعویٰ کرنا ہے تو ایسی چیز ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی ضد سے وہ کہ جن پر ماند آکے ایک انسان مسلمان ہوجاتا ہے اور جو مملکت اسلامی کے سربراہے گل بھی تھے لیکن اپنے حق ایک ایسی چیز ہے کہ اس قسم کی ہسپی کے ساتھ بھی قرآن کے الفاظ میں مجادلہ جھگرہ دیا جا سکتا ہے کہا ورہ کمہا باہنی ایک دوسرے کے ساتھ برابر گککو ہو رہی ہے خدا سن رہا ہے تو دانت نہیں رہا اس عورت کو کہ کیا کر رہی ہے تو کس سے آپ کر رہی ہے کس سے جھوڑا کر رہی ہے خدا سن رہا ہے خدا تک وہ اپنی سفایت پہنچا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اس کے حامل دیا جاتا ہے سقائد پہلی کے معنی یہ تھے کہ اس سے پہلے ابھی وحی کی روح سے اس معاملہ کے متعلق سوئی رحمہ وحیل نہیں آئی تھی اور اس کے بعد خدا نے اس کے متعلق حکماری کر دیا اور وہ حکم تو قرآن کے اندر کیونکہ آگے قیامت تک کے لئے غر متبدل ہو گیا کہ جو لوگ غصے میں آگے ہی اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو اس زمین کی جہالیت کا یہ ہے اور ابھی ہمارے ہاں جہالیت کی یہ چیزیں ہوتی ہیں میں نے خود یہ دیکھا ہے بیوی کے متعلق کہہ دیا کہ حرام ہے مجھ سے تو میری مال حق دیا ہے تو جہالت ہے اس جہالت کے عزالے کے لئے قرآن نے کہا کہ یوں مذاہ کی نہ بنا لو زندگی کے معاملات کو کچھ چھوڑی سی سزا بھی بھگتو تو اس کے لئے کفارہ جیسے قسم توڑنے کا کہتے ہیں تو کفارہ نازل ہو یا تو گوہ ہے یہ حکم ہوا ہے اور یہ چیز ہوئی قرآن نے خود بتایا کہ اس عورت میں جو اپنی حق قلبی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھگڑا کیا خدا وہ سن رہا تھا تو اس کے یہ اس کے حق میں یہ خیصلہ نازل ہوا اور فرمایا کہ چلکہ حدود اللہ بڑی چیز ہے قرآن کریم نے کہا اس کیوں کے آقام دیئے ہیں انہیں حدود کہتے پکارہ ہے اسکرہ میں تو حدود جو ہے اس کیا ایک خاص محفوم ہوتا ہے کہ وہ جرائم جن کی سزائیں خود قرآن میں مقرر کی ہیں انہیں حدود کا جاتا ہے اور جن کی سزائیں نمکت یا سلطنت یا حکومت مقرر کرے ان کو تازیر شاہ جا رہا ہے یہ سکرہ کی روح سے حدود اور تازیر کا فرق ہے اور حدود کی گیسی میشن ہے قرآن نے جو حدود کہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے تو اس نے قدم قدم کے اوپر یہ زندیر رسولہ نہیں باندی ایک لائن چھتگی ہے جسے لیمٹیشنز آپ کہتے ہیں وہ ہے حدود حقیقت میں کہ یہ ہے وہ لائن جیسے اندر تو یہ اجازت ہے آزابی ہے اس کو تم داسترک نہیں کر سکتے تجاوز نہیں کر سکتے اس حدود کا اس لائن کا اس گونڈری لائن کا جو ہم نے مقرر دی ہیں اس لیے ان کو حدود کہا ہے قرآن میں ان حدود کو توڑنے واجوں کے متعلق کہا ہے ایک لئے آقام آئیلی زندگی کے ہیں باجی زندگی کے ہیں گھر کے تعلق میاں بیوی کی زندگی کے متعلق ہیں اس لئے ان کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا ہمارے ہاں لیکن جن کیلوں کے متعلق خدا خود کوئی حکم ناظر دے ان کو حدود کے اندر لے آئے تو کہا ہے ان حدود سے تجاز کرنے والا یا ان کو توڑنے والے کو کاثر کہا کہ پتھرا ہے عذاب علیم کا مستحق سرار دیا تو یہ سوالی نہیں ہے کہ کچھ عام ادنا سے آقام ہے ہر آیات ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے ہم تو اپنے آئلی معاملات کے سیریسلی لیتے نہیں اور پھر وہ نیا گھر کا جو ہے آمن جو سوالی نہیں کہ وہ سیریسلی کوئی بات بھی جیسی کسی لیے لیکن قرآن کی حضیت یہ ہے کہ ان حدود تکنی کرنے والوں کے مطلق لیتے عذاب علی رہا ہے معاملات چھوٹے ہو یا بڑے ہو جب اللہ کا فیصلہ قرآن کے اندر آگیا تو وہ تو یقصہ ہو جو یہ جو ان کے مطلق کہا یہ حدود ہم نے مترر کر دی ہے واضع احکام ہیں جن سے مطابق یہ حدود متعین کی گئی جو ان کے راتے میں یہ حد دور ہے یہ وہی ہے حدود جہاں سے یہ لفظ بنے آئے حد جس تو یہ کہا جاتا ہے اس کے معنی رکاوت بھی ہوتا ہے روک ڈال نہ کی جو حد ہوتی ہی روک ہے حقیقت میں کہ یہاں تک اس کے آگے نہیں تو یہ عبدون اللہ اور رسول کے اعتام یہ بتایا ہوا ہے خصیل کے ساتھ کئی درسوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو تی نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ اللہ اور رسول کی جو عطایت ہے یہ اسلامی مملکت کی عطایت ہے جو قرآن کی روح سے قائم ہو اسے یاد رکھئے جا اسلامی مملک کہا جائے میں بہرحال جب یہ کہوں گا تو اس کے معنی ہوں گے جو قرآن کی روح سے قائم ہو اور اس کا اعلان یہ ہو کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے انہیں کو قابر کہا جاتا ہے تو میں اسی لئے فرق کرنے کے لئے عام طور پر اسلامی کو ہر چیز کو کہا جاتا ہے اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی قوانی اسلامی خریعت اور اسلامی کے مطلق متیم نہیں کوئی کرتا کہ کسے اسلامی کہا جائے کسے غیر اسلامی کہا جائے ستا کہ کسی کتاب کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے متعلق آجاتا اسلامی کا مطلق تو بہتر پہل کیجئے نہ کہ کسے اسلامی کہا جائے گا پہل نے تو اس لئے غیر اسلامی کے مقرر کی حد من لم یا سورہ مائدہ کی آیت چوالی اور تین آیت ظالمین بھی کہا ہے فاسقین بھی کہا ہے فاسقین بھی کہا ہے من لم یا حسن بم ظلاللہ تو وہاں تو یہ میرار اور خور فیصل ہے کسی چیز اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا تو کہا کہ جو بھی ان حدود کو توڑتے ہیں یقینا اب وہ ہماری حضر اول تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے خالفت کی اسی نبی صلی اللہ کی تاریخ کی آن کی اسلام کی اس مملکت کی آخر عمر ان سب پر جھکنا رکھا بہتر تھا ترنگو ہوئے تھے وہ لوگ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو جھکنا پرنگو ہونا پرنگو ہونا پرنگو ہونا پرنگو اسی طرح جس طرح سے اس رہلے وہ اقوام جنہوں نے خدا کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی وہ بھی شکست خردہ ہوئے تھے ان کو بھی جھکنا بٹھا یہ تو ایک ایسی چیز ہے قرآن میں یہ کہا ہے کہ خاصر مومنین کے اوپر کبھی غلبہ پاسکے تو یہ ایک ابھی دیتے تھے کسی خاص دور کے مومنین کے متعلق یا افعار کے متعلق نہیں ہے یہ ایک ابھی دیتے ہے اگر جماعت مومنین یا مومن قوم اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہنے واری قوم پہلہ ہی اس کے لیے میار ہے کہ وہ مومن ہیں یا نہیں یہ ہے کہ اگر قرآن ان پر غالب آئے ہوئے ہیں تو قرآن کی اس تشریح کے مطابق مومنین کی ساتھ میں نہیں آت اگر آپ مہاد اللہ قرآن کچھ لانا پہ جا جا وہ کہتا مومنین پر کبھی غالب نہیں آت بلکہ وہ ہی نہیں جا جا اللہ مسلمان کہتی ہے کفار غالب ہیں تو پھر تو آپ یہ مانیں لیں کہ اگر یہ واقعی مومن ہے تو معذل اللہ خدا کا وہ غلط ہوگئے معذل اللہ اور وہ تو غلط نہیں ہوتا تو اگلی چیز یہی ہے نا کہ نیومن کی قوم نہیں آرہی ایسا ماننے کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہے بڑی سمت کی ضرورت ہے حقائق تو حقائق ہیں آپ کے نام آنے کے بدل ہوا جاتے ہیں آج تو ساری دنیوں کے اندر ایک عرب کے قریب مسلمان کی عبادی بتایا جاتا ہے چالیس کے زیادہ آزاد ان کی ماملے سپے ہیں جتنی ماملے سپے ہیں کسی تیجے پہنچ سکتے ہیں اس میں کونٹی ہے کونٹنے کے بعد ہمٹی دلت ہوگی پھر اپنے آپ کو شکر مرکی طرح ریت میں سر دے کے خطے سے محفوظ ہونے والی بات نہیں رہی لیکن اس میں سے تو یہ کارا 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 ختم ہو جاتا ہے کسی کو آپ آن اسلام کہ رہے ہونے یہ بات آتی ہے وہ دل کا اللہ محیم کہا کہ ان کی خلاف اندر رہے ورین ہوں کے محیم ہیں عذاب بھی ظلہ میں رہا گا یا ید اصوہم اللہ جنیا وینبیہم بما آمیل احسا اللہ ومحو اللہ علا کل شہید یہ جو ہے نا جب خدا امسا کو اٹھا کھڑا کرے گا اٹھا کرے گا تو عام طور پر تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ کلمت کے دلے ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کام کے مدد کامات میں یہ چیز ہے کہ یہاں بھی وہ انقلاع حمیم جو حضور کے ہاتھ میں بربا ہوا تھا اس میں کی چیزیں محسوس طور میں اسی دنیا کے اندر بھی سامنے رہا گئی اس بھی کے اوپر میں زور دے رہا ہوں کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں جو قرآن نے کہا ہے وہ برحق ہے وہ اپنے مقام پر ہو لیکن یہ نہیں کہ یہ نہیں جا کے ان عمال سامنے ہیں زندگی میں اگر قرآن انقلاب دونما ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے وہ کہا کہ ہم بتا دیں کہ تم کیا کیا کرتے تھے بلے عجیب انداز نے کہا آثار نہ ہو نسو ہو تم پہ قید بھول جاؤ لیکن خدا نے اس پہ محفوظ کر رکھا وہ تو بصیر ہے وہ تو سمیح ہے وہ تو علیم ہے تو یہ جو کہا کہ تم تو اس کو بھول سکے ہو تو خدا نہیں بھلا سکتا اس سمجھ نہیں ہے کہ خدا علم رکھتا ہے جانا ہے جو کچھ بھی عرض اور خدا کے اندر ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا تو اس کا علم ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو کیا اس کا علم خدا تو نہیں ہے اور ان ہونے کے بات ٹھیک ہے تم کو بھولت پہ ہو خدا تو اس کو نہیں بھول سکتا اب آگے بات آ رہی ہے پھر وہ ہے تو انہ نے کہا کہ ہماری عام اسطلاع چھوٹے چھوٹے یہ عقام ہے اور معاشر زندگی متعلق ہیں لیکن جو قرآن کے اندر آگئے اور محفوظ ہو گئے وہ چھوٹے بھے نہیں رہتے ان میں ہر شئے اپنے مقام کی اور خاقہ ہون ہوتی ہے اور یہ چھوٹے معاشر جتنے عقام ہیں ان کو بھی قرآن میں بڑی احمد سے بیان کیا ہے کہ معاشر میں چھوٹی چھوٹی جزیات سے ہی حقیقت میں جو بڑی معاشر کی زندگی کے اجزار مصد ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بار کے اوپر ان میں سے ایک یہ ہے باب یہ کہہ رہا تھا قرآن کے وہ جانتا ہے کائنات میں جو ہو رہا ہے تو کیا جو کچھ تم جار رہے ہو وہ اس سے بے خبر ہے اور اس سے کہا کہ اس علم کی تحضیت یہ ہے کہ تم آپ نے خوفیہ مشورہ بھی کچھ کرو جس کے ملک تم یہ اتمنان کر لو کہ کوئی ان سے واقع نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے ایسے خوفیہ مشورے ان میں سے تین آدمی بھی ایسے یہ کریں تو چھوٹا ان میں خدا ہوتا ہے پاچ اس قسم کے کریں تو چھوٹا ان میں خدا ہو رہا ہے یعنی وہ تو سارے ان مشوروں میں جہاں تم اتنی نان کرتے ہو تو یہ اور غیب نہیں ہے ہم ہی ہیں جو تین ہیں اس لئے اس لئے اس سے چھوٹا کیا اگتے ہوتوں اور وہ تو یہ اللہ ہوا اللہ وَلَا اَجْنَا مِنْ جَالَكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا ہوا مَا هُمْ اَيْ مَا کُنتُمْ بَات جامیہ تھا تین اور پانچ کی بات نہیں وہ تو مثال کے طور پر کہا تھا جہاں بھی ہے خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے یاد ہے کہ یہ بڑی عام کیس جو میں نے حرزہ کا مراج پاکہ کے سلسلے میں خدا نے کہا جہاں بھی تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس لئے خدا سے ملنے کے لئے کسی مقام پر جانے کی بات نہیں ہے وہ تو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یاد کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کوئی خاص انسان نہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے خدا جہاں ہی ہوتے ہیں این مات مان ثُمَّ مَجَلَدِّهُمْ بِمَعَمِدُوا جَوْمَلْقِيَامَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں نتائج مرتبطے کے لے جاتے ہیں خدا کے قانون کے مطابق اسی قانون کی روح سے ایک وقت میں وہ محسوس طور پر سامنے آ جاتے ہیں اسے قرآن نے یوم القیامت کہا گیا قیامت قیامت تو اُٹھ کھڑے ہونا اور عربی ذوان کے قائدے کی روح سے اگر اس قسم کے الفاظ کے آگے یہ گول کی تی لگا دی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اچانک کوئی چیز ہو جانا شدت سے کسی چیز ہو جانا تو اس میں دو ماں چیز ہو جائے ہنگامی طور یا لخت کوئی چیز ہو جائے یا بڑی شدت سے ہو جائے تو یہ تی ہوتی ہے قیام جو بڑی شدت پہ ہو انگامی طور پہ ہو تو اسے ہمارے ہاں انقلاب کہتے ہیں نا تو اس دنیا کی اندر وہ انقلاب جو حضور کے ہاتھوں بر پا ہوا وہ جو تھا سے بھی قیامت کہا جائے تھا اس اعتبار جب بھی ان کے اس قسم کے رسال کے سن سن بے قیامت کہلائے گا اس کے بعد کی زندگی میں ہو گا اب بھی وہ قیامت کہلائے گا وہ قیامت اونی زندگی کی ہوگی یہ قیامت موجود ہوگی ہزار حیث نہ دینی قیامت موجود اس برحل پہ تھے تو خمز نام و میزہ دراز پر وہ ہی اس آنے والی قیامت کے زیان حوران کے نام عمال کی تو باتیں بڑی لمبی لمبی تُو کر رہے ہو آئے ہزار حیث مندینی قیامت موجود جو قیامت اس وقت برپا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اگر قیامت موجود کو دیکھ جائے کہیں انسان تو پھر وہ فرینہ جس کے لئے قیامت کے برپا کرنے کی ضرور تیج ہوتی ہے اللہ تو تمام معاملات سے تمام اشیاء سے واقع ہے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ جو اتضائی دور تھا اسلامی مرکت کا خاص پہ مدینے میں پہنچ بہت بہت منافق اس کے اندر جمع ہو لے زبان یہ ایک کفری ذہن میں رکھی گا ایک کل کا ذکر تھا جو عراب کہتے تھے کہ ہم ایمان دے آئے اور کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان دے آئے کہ ہمیں سرندر کر دیا ہے ایمانی ممکت کے سامنے اپنے کو ایمان کی بات ابھی کس لیے نہ کریں کہ ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا تو صاحب ایمان کہنے کا حق اس کو ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جائے وہ اگر بات نہیں لیا تو یہ ہے کہ انہوں نے سرندر کر دیا ہے تو ایک یہ تھے یہ منافق نہیں تھے یہ وہ تھے جن کے ایمان میں ہنو پخت بھی نہیں آئی تھی لیکن ایک وہ لوگ تھے جو ایک سازش کے مات ہے وہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اسلام کو لیکن وہ ظاہر میں مسلمان ہو کر ان مسلمان اندر شامل ہوتے تھے اور سازش نے کر تھے یہ ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے اگر زبان کے تو بھر سے لے تو مذہر آتا ہے کہ یہ حیرت کیا قرآن نے کیا اس کے سانے ہو جو میں میں پھر دوں کہ وہ شخ جو کسی جگہ اندر داخل ہونے سہل ہے دیکھ لے کے باہر ملنے کا راستہ کون سہ ہے کیا ہوتے ہیں تو انہوں نے دل بنا رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اندر سے دو تی راستے اور بھی چوری چوری کے بنا رکھے ہوتے ہیں اب اگر وہ دل کو بند بھی کر دے یا وہ دند کی بھولی سے کہتے ہم دے تو وہ آگے راستے اس میں پہلے راستے ہوتے وہ 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 سے لکھ جاتا ہے کہ راستے مناسب کہتے تھے کہ ان سے منع کیا گیا تھا کہ اس پرنگ کمپین ہمارے ظاور میں اس کو کہتے آنہ بھول چیتے پرکے صبح اٹھے اور آگے سنا نہیں آیا کم نے کچھ ایسے تو کیا بات تا چیزوں سے لیکن جب آگے یہ دمائنے کہ آپ کو بتا رہی دیکھ مہارے 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 دیکھ کیا لیکن وضا ہم کیا رہت تا شام تک سارے شہر میں گون جا رہی سارا معاشرہ منات کیم کا ہو گیا کسی بھی آپ اتم آج نہیں کر رہا کہا ان سے کہا گیا تھا کہ یہ لیکن اس کے باؤدوان لئے کچھ کرتے ہیں دل اسم والا عدوان میں اور وہ تخریبی کاروائیوں کے مطلب یہ کسی کرتے ہیں امیری کے مطلب تو خفیہ مشروع تی نہیں ہوتی وہ تو اعلانی کیا جاتے ہیں اسم اور عدوان دون چیزیں ہمارے ہاں تو گناہ ترجمہ کیا جاتا نا ان چیزوں کا تو قرآن تو عدل فاظ لاتا ہے عربی دون میں نے عرض کیا کہ مابضات ہوتے ہی نہیں اسم لیجئے جیسے جس چیز کا تعلق اپنی ذات تا کی ہو اور اس سے محلان پیدا ہو شرب بھی پیدا ہو یہ دون وہ ہے جو ان شیل تک بھی پہنچ جائے یہ تعدی امراض آپ نے نحو نہ ہوا نا یہ بعد اس قسم کی اعتبتیں ہوتی ہیں ان کا افلی لاتا تعلق ہوتا ہے مثلا ایک افیم کھا لیتا ہے اعجی ہے افیم کھانے کا تو اس کی اپنی ذات تک اس کا نقصان ہے لیکن دوسرا شخ جو ہے جو ہمامہ برزا کر دیتا ہے وہ متدبی ہو جاتا ہے اور ہم نے اس قسم کی کہیں ایک اسم ہے کہ اس کے اندر اسم حلال ہوتا ہے اپنی ذات تک ایک دوان ہے جس میں فرکشی ہوتی ہے جو معاہل جاتی ہے کہا یہ اس قسم کی ہے کی سازش کرتے رہتے مشہور جو مسترن کمدین جو میں نے سے عرض کیا اور رسول صلی اللہ خلاف ورزی معافی یہ اس قسم کے مشہور تک ان کو منع دیا تھا کہ یہ نہ کرو کھنے بندوں یا مخالفت کرو یا کھنے بندوں معافت کرو یہ کیا معافی تو میں دو ہم رنگ مست دیس کرو وَإِذَا جَعُوكَ هَيُكَ بِمَا لَم يُحَيِّتَ بِاللَّهِ لَيَقُولُونَ فِي أَنفِسِهِمْ دَعُو لَا يَعْذَبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُو کہا اتفیت ان کی منافقت کی یہ ہے منافقت کا کردار بڑا جھنامہ کہتا ہے ستر وہ آتے ہیں تو سوزی بات جس طرح سے کہ السلام علیکم سوارے لئے کہا ہے کہ کہ سلام کی وہ یہ زبان کو ذرا سا فیر دیتے ہیں لفظ بھی ذرا س ملت آتے ہیں اس کے معنی پھر موت آئے ستر کیفیت یہ ہے کہ اتنی سی چیز بھی ان کی تنگ نہیں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اتنی سی بات بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں اس میں بھی کچھ منافقت کتا رکھ لیتی لیکن ان محکم سے تو اس سے زیادہ بہتر وہاں کہ کہیں کہ اسلام علیکم دل میں یہ ہوگا کہ تمہارا بیڑا ذکر کر رہوں گا یہ ہم ہیں کسی دوسرے کہ آج اعتماد ہی مجھے کبھی نینام نہیں آت کہ یہ کہ رہا ہے واقعی ایس تر سے بھی برسائے کہا کہ اس کہا گیا تھا کہ یہ کرنا یہ کرتے ہیں یہ آگے کہتے ہیں تو اس کے بعد دلو خوش ہوتے ہیں کسی کو پہل ہی چلا اور یہ خائن کا ایسا ہی جانتا ہے سب کسی تو وہ ہمیں سواجوں نہیں لے دیتا ہے یہ روز کی بات ہم چھل ہیں لیکنہ مستور قانون کے پابان ہیں جس کے روح سے امال اور نتیزے درمیان اس وقت مہلے کا وقفہ ہوتا ہے اور ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اپنے قانون کے خلاف خود بھی نہیں کریں جانتے ہیں کہ یہ تندہ میں بات سنتے ہیں ہم کہہ رہے ہم ہمیں سواج کیوں نہیں دیتا تکڑتا کیوں نہیں یہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں اس کی وجہ وہ ہے جو ہم تم ساتھ دیتے وہ وقت آئے جب یہ ٹھکتا ہو جائیں گے نتائج اور محسوس طور پر سانے آنے کا وقت ہو گا اس وقت تم دے سو جو خدا جانتا ہے گریف کرتا ہے جنگ حس آہمی آپس میں مشورہ کرنے کی ضرورت جن کو بھی پیش آئے گی بہت ٹھیک ہے مشورہ کرنا جنہ یا جرم نہیں ہے بات یہ ہے کہ کس مقصد کے یہ مشورہ کیا جاتا ہے یہ مشورہ کرتے ہیں اس نظام کی اس منق کی اس دعوت کی تخریب کے لیے مخالق کے لیے حسم کے لیے غدوان کے لیے معافی کے رسول کے لیے یہ ہے جو تیر منع ہے تم بھی مشورہ کر سکتے لیکن مشورہ کرو تو ان باتوں کے لیے نہیں تناج و بردر و تق یہ اس طرح ہیں قرآن کی عام چورتی کا ترجمہ نیک تقوہ پھرزگار ہو لیکن میں یہ مقام آپ میں بتاتا کر آ رہا ہوں کہ ان کے صحیح معنی کیا ہے بہرحال اچھے کاموں کے دی جنہیں قرآن اچھا قرار دیتا ہے ان کے لیے مشورہ کرو جو تم کیا معاملہ ختم ہو گیا یہ تو ایک وقت میں سامنے آئیں گے ان تمام تیزوں کے نتائج اس پر ایمان رکھ کر پھر یہ کچھ کرو یہ خوثیت مشورے جو ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں کہا کہ وہ در حقیقت کا محرم شیطان کی ایک اس طرح ہے انسان کے وہ جذبات جس قرآن کے خدا کے احکام کی سرکشی پر آدھ کرتے ہیں بلکہ جو جو حررت ہوتے ہیں اس چیز کے وہ ہے جس قرآن شیطان حسر پکارتا ہے جو اس قسم کی سالش کے سرگنے ہوتے ہیں ان کبھی شیاطین کے سرگو پکارتا تاکہ یہ جو ان کے ہاں کے مشورے ہیں تخریم کے جو پتے ہیں یہ ان کے حصہ حررت ان کا یہ جذبہ ہو رہا ہے تخریم کا جذبہ جذبہ دعوت کے راستے میں روحے اٹھانے کا جذبہ کہتے ہیں یہ ان کے جن میں ہے اس سے ہم محب پہجا دیں گے اب یہاں وہ لفظ اذن آیا ہے اذن کا عام طور پہ ترجمہ ہمارے ہاں اجازت یا حکم کیا جاتا ہے اذن عام میں یہی لیے جاتے ہیں میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن نے مختلف مقامات پر لفظ استعمال کیا ہے اس میں نے خدا کا مطرح کیا ہوا قائدہ مقصان جو پہنچتا وہ تو اس کے مطابق پہنچتا ہے یہ ان کی خلاف نہیں ہے کیونکہ مؤمنین اس لئے انہیں کوئی مقام نہیں پہنچا سکتا اس لئے خدا کے ان تیزوں پہ بھروفہ کرتا ہے جو سے پتہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا چاہ بھروفہ کم سکتا سکتا جسے کر جاتا ہے جسی تلق آپ کو یقین ہو کہ جب خدا نے یہ کہا ہے تو مؤمن کو یقین ہوتا ہے اس لئے اس کو اعتمار ہوتا ہے کہ خدا اپنے کہنے سے خلاف برزی نہیں کرے جا تو یہ ہے جو سکتا کے معنی ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہمارے ہمارے جو تصور میں لفظ لہو تو پوچھے نہیں کہ ہر خباب ہر ذریعہ میں کسی تیب کا سفر ہی کا چلے جائی اخلاف پر توفل کرتے چلے جائی ہے یہ غابط توفل ہوتا ہے اب یہ پھر یہ کچھ کرتے پھر آ کے رہ پھر تو ایک دوسرے کے سات پاس بیٹھے کہ اُجھے سے تجبائی ہو تو ادھر کچھ کانا ہمارے ہیں گوشی سے کہتے کہ آسانی رہ پاس یہ کر لے کہ آ کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھا کرو ایک دوسرے سے ہٹھ کے بیٹھا کرو اس سے وہ اتحان کی خرصہ ہے وہ انقلاب برپا کیا تھا یہ تھے وہ لوگ جن کو یہ کچھ بھی کہنا رہا تھا یعنی عرض یہ کہ قرآن نے یہ بھی کہ ملنے کے لیے جانا ہو تو پہلے 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 لیا کرو کسی کے جانا ہو تو یاد لیا کرو عبد کے لیے بلائلہ تو پہلے آکے نہ بیٹھ گئے کرو خانہ کھانا گھر چلے ہو اپنی گھر چلے کرو رہی یہ تھے لوگ جن کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کی کہ انہیں ایران اور روما ہی ہزارہ سال کی تاجیم کو ارب کر دی یہ تھا انقلاب نبو اللہ والا حس تو انہیں یہ کہنا چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی نہ سمجھو یہ بہت بری بہت حقیقت میں جو ایمان والے ہیں انہیں کے ذریعے سے ان گلند مقام اتھاؤں گے اور جو صاحب علم ہوں گے ان کو درجات ادا کرے گا ان چیزوں کی قائد اتداز سے بھی درجات ملتی ہیں حفت ملتی ہے بلندی ملتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹ نہیں چھوٹے چھوٹے باتیں کہیں ہم اپنے معاشرے میں ان سے اتداز کریں تو آپ دیکھ کہ کس قدر تدلی بات ہو جاتی ہے ان سے رفات بھی ملتی ہے درجات بلندی بھی ملتی ہے اب یہ پاس میں مشور کرنے کی بات نبی صلی اللہ سے بی با امور میں پرائیویٹ گفتو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی یا ایو اللہ ایو 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 لوگ بھی آکے اسی طرح کرتے ساتھ ہمیں پرائیویٹ باتیں کرنی ہے اس ایو اس کے لیے لگ دریجے ساتھ اگر اگر وہ تو آتے سے خاص آگش کے مطاب اگر اسی طرح سے آتے رہے اور حضور کا وقت اس طرح سے ضائع کرتے رہے تو آپ کو کسی اور کام جو رہی نہیں کس پہ بھی پرائیویٹ کی ضرورت کی ایو 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 یاد ایو ایو اس کی اجازت ہی نہیں دی جاتا کوئی نہ اس طرح سے آئے یہ تو نہیں سکتا بڑے اہم معاملات باغ ہو سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ جو حضور سے کی جائے عید جو حضور کی جائے ضرور پڑے ہی تو اس کے لئے چھوٹی سکھ پابندی لگائی کہ وہ اس طرح سے اجازت نہیں ہو تو کچھ مدد لگائی کچھ پابندی آئیت ہوئی نا یہ جو یوں ہی آکے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے وفضائے کرتے ہیں یا شرارت کے ماتح ساویش کرتے ہیں تو ان کے کچھ پابندی آئیت ہو گئی تو کچھ دینا پڑ گیا جالے کا خیر اگر نا کچھ بات تھا یہ بڑی بہتر بات ہوگی اور دل کی پاتیزی کا مورد بھی بنے گی کچھ دینا پڑے گا کچھ تو کمی ہوگی اس کے اندر اب تمہارے ہاں تو یہ تیر ہوگی اس تو واقعی صحیح کام کے لیے بات کرنی ہوگی وہ ہی آئے گا شاہد لن اب یہ بات آلے حکم کو یہ دے دیا یہ جماعت جو تھی خواہ انہوں مثال کے طور تیر مکرک کیا ہوگی اس دنگی میں پہلے ڈال دیا اور ایسے بھی ان کے اندر تھے کہ ایک آنے تیم بھی اس کا طاعت نہیں رہے تو اس حکم سے یہ راستہ بند ہو گیا اب اس کے اندر تفاوت ہو گیا اس کا جو مالی کبار سے افور کر سکتا ہو اور جو نہ کر سکتا ہو جو تو بھاس آگئے اس کے اندر کہا کہ اگر 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 نہ ہو ایسے بھی تمہارے ہاں تو کوئی بات نہیں رسول سے آگے کہہ دی ہے نہ تمہاری افاوت ہمانے مشکن ہم یہ تاثر ہے اس میں اس ایک سکشن سے آپ دیکھ بات ہی چلی گی وہ تبقاتی بات نہیں رہی کہ نہیں ہے تو تم یہ کلچاری سکتے بیٹھو چاہی سے لیو چار بیسے تو پھر آگے ملغا کر سکتے ہو یہ ان کے لیے جو خور سکتے جو نہیں کرسکتے تو کوئی بات نہیں ہا اش بق تُم ان صدیم بینا ی نگ صدقات کہ وہ لوگ جو نہیں کر سکتے کیسے ان کے دل میں اس سے یہ کیسے پیدا ہوئی کہ ہمارے لئے یہ مشکل ہو گیا ہم چاہ کریں گے ہم محروم کر دی گیا اس لی ہم غریب ہیں صحاہ نام ایک گنجائش راقی ہے یہ نہیں ہے تو کچھ بات نہیں یہ بات جا گے یہ کرو میں معافی جائے یہ اگر شورت نہ ہو تو کرو کیا کہا کہ وہ نگام قائم کرو جس میں اس کی ضرورت ہی نہ پڑھ کرو نگام اسلامی وہ ہے اس میں یہ وہ عمر ام شور ام اور وہ ہیں واقعی صلاح یہ بامی مشہ سے تمام معاملات ہوں گے تمہارے اور اس کے ساتھ اقامت صلاح آجو ہے بار حال کسی طرح سمجھے میں پشور سے یہ نظام ہے صلاح کا جس میں حقام خدا وندی یا خیصلے بہن حضور کی مر تک اس کے تیچھے تیچھے چلے کا نظام قائم کرنا ہے اس میں یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم وہ بھی اس کا ایک جل ہے یہ وہی نہیں ہے بلکہ اس کا جل ہے یہ نظام کا نام ہے اسے ہر ایک احضار کی اتباع کرتا جاتا ہے یہ لفظ اور وہ پھر نظام قائم کا ہے تو عمر شور بین ہم یہ وہاں ایک تھی تھی رہی ہے ان کے معاملات باہمی مشورے سے تیہ ہوں گے اور یہ اقامت تلاق کر تو اگر یہ نظام ہو جس میں دن شاور اس طرح سے ہو جیسی کہ اب تاریخ میں مارے ہاں ہے جب کہ یہاں معاملہ آتا تھا تو حمیر محلی خیفہ عزب عمر رضی اللہ انہوں کی مطلب خاص طور کے جب یہاں معاملہ آتا تھا تو یہ ڈاؤنڈی کتنا ہمارے ہاں ہوتا اندہ کھر ڈاؤنڈی کھر دی جائے اعلان کرنے وقت وہ اعلان کہتا تھا صلاح کے آمیتون صلاح کے لئے کٹھے ہو جاؤ کرتے اجلا وہ صلاح کی رسکت سے قضاء کرتے تھے اور پھر امیر المؤمنین نے کہتا تھا کہ اس لئے بلایا گیا ہے کہ یہ معاملہ برپیش ہے اور اس میں تمہارے مشورے کی ضرور ہے تو کہا جب اس نظام میں اس کھلے بننا اس طرح سے مشورے ہوئے تو خوری اس کی ضرورت صلاح رسول کی اس کے بعد ہے اطایت پر اللہ رسول کی یہ الگ کی نہیں ہے یہ دو چیزیں چلی گئی ہیں یہ بھی تو اطایت اللہ رسول کی تو یہ مقصد اطایت ہے حقیقت میں تمام جلہ آقام قرآنیہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اطا فرمائے اور نبی صلی اللہ نے جن کو ناصل کیا اپنے اس نظام میں ان کی سبی اطایت ہے اس کے اندر اطایت اطایت آجاتا ہے یہ کرو اللہ خبی مات تاملون جو کس تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے وہ بھول نہیں اب آگے ایک اور حکم ہے اور بڑی آم تیم ہے یہ جو معاشرہ ہوا جو نظام ہوا اس میں جتنا لوگ تھے وہ اس سے پیش ایک رہن تھے ایک برادری تھے تیم آشرہ تھا ان کے ہاں تو قبائل زندگی تھی ایک قبیلہ جو تھا وہ علاق ایک قوم جال آتا تھا ان میں دوستان معاہد تھے ماں باپ بہن بھائی تشویر اہل خان دن انہی جنہوں نے یہ قبول نہیں کیا انہوں نے ان کی مخفض ضرور کی اب یہ دو الار قوم بھائی محافظ ہم مقام آتا اس تحریک کے اندر انہی میں سے یہ لوگ جو تھے اس گروہ میں شامل ہو گئے دوسرے جو اس کے مخالف میں ہو گئے لیکن وہ باپ تو باپ ہی تھا بھائی بھائی تھا یہ تعلقات بھی تھے وہ توسری طرف خانی تھے حتی کہ اخری تعلقات بیوی اور بیاں مہار ایسے بھی ہوا ہے کہ بیوی مسلمان ہو گئی یا بیاں نہیں ہوا ہے بیاں ہو گیا ہے بیوی نہیں ہوئی ہے یہ یہ ایک چیزوں کی کفریت تعلقات نہیں کے رہنے والے اور اسی معاشرے میں انہی قبائل کے اندر انہی قبائل کے ساتھ ہیں تو مخالق ہی ہے یہ بڑا امت طلب مرحلات کہ کیا صورت پیدا ہو پھر ان کے آر اگر ان کے ساتھ تعلقات وہی خائم رہتی ہیں جو پہلے ستھے قدم قدم دور آپ سے ماخت ہو گئے وہ تو ایک گھر کے اندر آپ دیکھئے دو بھروں میں یا میان بیوی میں آمر کے خیالات یا قادات کا اختلاف ہو ہر وقص کرتے دول ہوتا رہتا ہے وہ تو ہمہ ہنگی بھی ضرورت ہے کہ یہاں کیا کیا جائے تو پہلے کیا گیا کہ یہ جو لوگ اس طرح سے اس نام آ کر اس نام کے ساتھ ہوتے ہیں ان با ان کے ساتھ کوئی دار لکھ نہیں تو بری عام چیز آج ہم جو برادریوں کی زندگی بسر کرتے ہم اس کو سمجھ سکتے ہم کہ اس کے معنی یہ ہے براغری چھوڑ دینا خاندان چھوڑ دینا جمعت چھوڑ دینا بہرام اس کے ہوتا ہے اور ان سے کہا کہ ان کے ساتھ دوانہ تعلقات نہیں رہ ساتھ بی بی خان چھوڑ دی یہ بنے جیسا عربی ہے بھائی سے بھائی علاق ہو گیا باپ سے بی علاق ہو گیا کیوں تعلقات کی ایک مختلف ہو تعلق تعلق نسلی ہوتی تعلق اب یہ ایمان کے اشتراب پر ایک نئی برادری بن رہی ہے اور اسی کا نام دو قومی نظر ہوا ان کے ساتھ سنت انقلات نہیں بھائی وں کے ساتھ نہیں باپ کے ساتھ نہیں بھی کے ساتھ نہیں چھوڑنا پڑ ہے یہ جیسا نام ہی چھوڑا انہوں نے ساتھ عجیب انقلاب تھا ایمان نے ساتھ یہ ونی رہ رہے ہیں وہی رشتے داری ہیں آپ اس کی چھوڑنا ساتھ کہا لم تر الالذین تولو قوم حضب اللہ علیہ مام من کم ولان ہم حقیل لوگوں کا ذکر ویحلتون علی کذب وہم یعلمون عاد اللہ لہم عزاد شدید انہوں سائم آکھ یعلمون کہا کہ ان لوگوں یہ پھر منافقی لکھا گیا تمہارے ساتھ آکھ ایک کہ ہم ایمان والے ہیں تمہارے ساتھ ہیں تمہاری برادی کی افراد ہیں کفیت ہے کہ جو تمہارے مخالف ہیں یہ ان کی روشت جندگی ہے کہا ایسی روشت جندگی کا نتیجہ تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوسکت انہوں سام آکھ یعلمون بہت پرہ مجھے ان کے مکنا بڑھ جاؤ تخض آکے قسموں کھاتے ہیں تمہارے وہاں جاتے ہیں تولیسات یہ اپنے سام رکھے ہوئے ہیں یہ انوان نہیں ہے یہ اپنی قسموں کو خبر بناتے ہیں کہ خزد سے دیئے بھوکہ دی جود مل سامجاب نہیں ہو سکے مرہ ذلت آن سزا ہے ان کے دیئے جب یہ نکاب اٹھے گا حقیقت بے نقاب ہوگی تو پھر اس وقت دیکھئے اتنی ذلت روائی ہوگی کہ کل تک ان میں بیٹھے ہوئے کس خط جو پیتے تھے حقیقت اس کے برق حضاء مہین اس کے برسار اور کیا ہو ہے ان کے جمال عورت ان کے اولاد اشتداریاں کچھ کام نہیں آس دیں گی اس اقلاب میں جو خدا برق کرنا چاہتا ہے اولائے کا صحاب مہین کیا خالدون صباحوں پہ رہے اس کا ایک روش کا نتیجہ تباہی کے صباح کچھ نہیں جب یہ تکھا کرے گا یا اٹھائے گا خدا ان کے نقاب اٹھ جانگے بے نقاب ہو جب حضی حضی یہ قسمیں کھائیں گے قسمیں کھائیں گے خدا دے سامنے قسمیں کھائیں گے جنگ کے خیالات اور نگاہ کی خیال تک سے واقع یہ ہی کی چیزی ہے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں جیسا ہم نے مومنین کو دھوکہ دے دیا تھا خدا کو بھی اسی طرح دھوکہ دے دیں کوئی بات اطبال کے قائد اللہ کہنے کہ یہ مناسب کہنے یہ مناسب ہے مجھے حواجہ سبول انہا مرشا خدا کے سامنے کھڑے بھی سمجھے کیا حبہ دیتا دے اللہ 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 محمد قاد بہت جھوٹ بولنے والے ہیں آج یہ کیفیت کیوں ہو گئی یہ لحظ ساہ جیس تا وَجَ عَلَيْهُمُ شَيْطَان فَانْسَاهُمْ وَذِكْرِ اللَّو یہ لفظ آیا ہے چاہ جانے لفظ شیطان میں نے از کیا انسان کے اپنے جذبات خاصات عرضیوں مفارقیاں مطلب پرقیاں دھوکہ دہی دہی جتنے جذبات اس کسی تکھے کرنے تو یہ ہی لفظ شیطان کے اندر آجاتی کہا یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا مہرم جذبات ہے یہ ان کے بات ہے یہ لفظ کی مثال سے بتایا کہ وہ خاص کیا ہے مغیشیوں کو آج دیکھا ہوا غائد بھینک کو بہت جو لے جاتے پرانے دیئے یہ جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے پیشے ہوتا ہے اور بندہ اس کے ہاتھ ہوتا اور وہ ان کے پیشے سے ان کو اڑھا مارتا ہے اور وہ پھر اس سے مطاب چلتی پرے جاتے چلانے کا ایک طریقہ یہ ہے اپنے جو دف اس مار جا ہے یہ جو بندہ مارنے مار ہے یہ اس کے مغف سیدھا ہوتا پیچھے ہوتا ہے اور مار تا جاتا ہے وہ اس کی مدال بندہ ہوتا ہوتا مار ایک تو دیش بھی نہیں تو پھر انجن تم آئے گے نا یہ جو نف ہے رضوان کا اس کے معنی بھی ہے اس حوضہ میں حوضہ پیچھے سے دنہ مار کے دوسرے کو مجبور کر دینا اس اپنے رسل چلنے کے لیے اتنے جذبات اتنے قوی ایک مہا کلس کی رشت کے اوپر تو نتیجہ کیا طرح کیا اتتا یہ خدا کے ذکر خدا کے سامین کو خدا ہی تو بھول جاتے ہیں یہ اور اپنی ہی اس وقت پہنے کے راستے پہلتے رہے پھرے عرصے کے بعد بھائی حیبیٹ کرنے لگاتا ہے یہ جان اور اس قرآن دو گرون کا ذکر حض شیطان اور اللہ اللہ کی پارٹی شیطان کی پارٹی دو ہی پارٹی ہیں اللہ کی پارٹی آپ کو کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں مسلمان اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں خدا پر رسول آتے ہیں یہ ان کے اندر اور پاریا سب سے بڑا ڈھوکا ہے جو ہی طبی ہیں قرآن کی رئی یا حزو اللہ ہے اس کے اندر مختلف پارٹی تو بہرانی ہوتی شیط ہے عدی علیم ہے یہ زنیا کے اندر دوسری پارٹی ہو ہی نہیں سکتی قرآن نے ان کام کو اکٹھے کو اپن پارٹی کہا اور کسی کی پارٹی کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹی بنانے والے آس ہمیں سکتے کیا ہوتے تو شرق پیشی لیے چاہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی نام کے اعتبار سے اندر سے اس کی بھی پارٹی اکال بات سلان صاحب پارٹی شرق اس لیے قرار دیا ہے خلا علیہ 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 شیطان خاصر انہوں رعلان کر دیا رب بنانے جتنا بڑا جتھا انہوں نے بنانا ہے اپنی پارٹی بنانی ہے نقصان اٹھائیں گے آخر اللہ 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 اسلامی نظام اسلامی منلکت خورانی نظام جن جن راست میں رکابت ڈالنے والے ان کی محالفت کرنے والے آخر عمر دیکھے جیس زلی ہو کے رہیں گے قطاب اللہ کیا بہت خدا نے لکھ دیا ہے یہ عام الفاظ میں جو کہا جائے گا ہمارے ہاں تو جسی بڑی تھی لکھ دی جائے ورنہ معنی تیس قراب کے معنی قانون قانون خدا بن دی ہے جو غیر متبدل کیا ہے لَعَغْلِ اَنَا وَرُسْ خدا وَرُسْ کے رسول ہمیں کا غالب رہی گے ساتھ تو بات آگے یہ آتی کی جب ختم نبیور کے بعد رسول رہیں گے پھر آئیں نہیں تو یہ جو کہا خدا ہم اور ہمارے رسول مغالب آئیں گے تو پھر رسول تو ہم نہیں پھر اس کے کیا معنی ہوں گے تو یہ فریضہ ایک نبیور تھی خدا کی طرف سے نہیں پانا ختم ہو سلسلہ وہی مکمل ہو کے قرآن محفظ ہو گئی دوسرا سلسلہ ہے اس وہی کے ملابت نظام قائم دارنا اس کو آج چلانا کی تظام رسائے کرنا یہ فریضہ رسالت قرآن نے حضور کی وفاد کے بات شاہا کہ اس خدا کے وارث ہم نے جماعت ملین کو بنایا یہ فریضہ رسالت حضور کے بعد یہ لوگ اس کو سر جام دیں گے تو حضور کے بعد یہ آیا اگل بن نا رسول خدا اور یہ جماعت ملین جس کو اللہ ابھی کہے جا قرآن یہ ہیں جن کے اُپر کوئی دوسرا غالب نہیں آسکتا لاک اب آئے گوا اس سے کہا کہ وہ آبی کارے ساتھ بھی آکے مل رہے ہیں اور اپنے لوگ تو بھی دوس طرف رہے ہیں لا تجد قوم یعنی باللہ والیوم آخر اللہ اور آخر ایمان تُم کبھی نہیں روز ان لوگ کو جان نہیں تابع رات دون من حاب اللہ و رسول کہ وہ ان لوگ کے ساتھ دوست ساری کے تعلقات قائم رکھیں جو خدا رسول کے لحاظ خواہ وہ ان کے مابات ہونا خواہ ان کے ردے بیٹیاں کیوں خواہ ان کے عزیز رشتگار کیوں یہ انہیں اپنا دوست نہیں بنائیں اب یہ ایک نشان کہ علامت بتا دی اس جماعت کی ادھر ان کی بتا دی کہ نام سام کر لیں دوست داری کے تعلقات ان سے سام کریں ادھر ان کی یہ نشان بتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان دے رات کو گیا ہوا ہے خدا تقوانین کی روح خدا وَأَيَّدَهُمْ بَرُوْحِ مِنْهُ خدا اپنے روح کے مہن قرآن کی ریش نہیں بھی ہے تو یہ نسرت وطعید خدا کی تقویب بہم خدا اس جماعت کو اپنے قوانین وہی کے ذریع پہ اس کی اطاعت کرے تو انتظیت حاصل ہوگی وَأَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَدْي مِنْ اَحْتِهَا الْأَنْحَارُ وَقَالَدِينَ اِلْحَا اور ان کے لیے ان کی جد و جہد کا انجام وہ پھر دوست پہ آ رہا وہ جنوت جن کی شدادی اپنی خدا ریدہ نہیں ہوگی ہمیشہ بہار ہوگی ان کے اوپر شدادی اور ترتضی دائم اور قائم رہیں گی ان آخرہ جب تردیے اس طرح سے خدا کے آسام کی اطاعت کرتے رہے اس میں کبھی خدا نہیں آئے گی اس میں کسی 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 کمزوری نہیں آئے گی رضی اللہ وَرَضُوَنْهُ یہ عام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں رضی اللہ وَرَضُوَنْهُ ترجمہ ان کا کرتے راضی ہوگی ارائیم وہ راضی ہونا اور وہ جو غضر ہے کہ خدا ان کے ناراض ہو گیا خدا ان سے بہت علم ہے وَرَضُوَنْهُ ترجمہ مانے کرتے ہیں کوئش آئے خدا ہوگی ارائیم راضی ہونا کے انسان سے جل ہوگا تو وہی اس میں قائد ہے رضا کے مانے ہم اہم ہو جانا تیسی جیس کے ساتھ انہوں نے قوانی خدا اللہ سے ہم اہم 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 کی قوانی خدا اللہ کے نسائی میں ان سے ہم آئندی اخبار کی مانے یہ رضا کی یہ ساری دیوارے ختم آتے ہیں ان آئندی کے اخبار سے پیدا ہوتی کیون پہلے اللہ مان کر دیں پھر اسے بباس اٹھا جاتی ہیں پھر ہم سلسل سلسل ارام کس ان دائل دیتے ان کے خلا ہم اہم ہو جاتے ہیں یہ بڑی تھی ہم آئندی ہو جانا خدا کے خوانی کے اور یہ کون لوگ ہیں ان ارام دیا رہا رف 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 ہو کیا سنگ ہو اللہ حض اللہ سنن لہ یہ حقیقی بات ہے جتینی بات ہے کہ حض اللہ ہی کامیاب ہوگی ہے کامیاب نہیں ہوگی اور آپ سائی دنیا میں ناکام یہ ایک کرور مسلمان ہے جو اپنے دیل میں بغا میں خیش سمجھ ہوئے ہیں کہ ہم حض اللہ ہیں اور پاتھیوں کا کچھونا کتنی قومیں کتنی ہیں اندر یہ قوم کے اندر پاتھی کتنی پاتھی اندر جدے کتنے ہیں دادری کتنی ہیں سہر ان کے مختلف ہیں ان کی جازبی ہیں ان کے ساتھ ہم سو فرمتی ہے ایک سو دیرہ ہے حقیقت میں ہر فرم اپنے اپنے مفاجی میں چاہ ہوتا اتبیو علا انہی بللہ ہم المسلم سو رکھو اہل اعلم کہ خدا کی پاری آخری آیت یہ آگے گی ظلمان اگلے درس میں سورہ الحشر کی نائم سورٹ ہے اس سے شروع کریں گے ربنا تقبل منا انہ کا اندر سمیورین